السلام علیکم everyone how are you all so today I am here with lecture no. 22 for class 10th and we are on our chapter no. 2 that is, acid basis and salts ہم لوگ یہاں پہ acids, basis, ان کے different concepts جو بنا پیش کیے گئے تھے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں ان کی general properties physical and chemical properties کے بارے میں بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ salts کے بارے میں بات کر چکے ہیں ہم لوگوں نے یہ discuss کیا تھا کہ سالٹس کی نیمنگ کس طرح سے ہوتی ہے سالٹس کی پراپرٹیز کیسے ہیں کس طرح سے ڈیفرنٹ قسم کے سالٹس بنتے ہیں ان کے یوزز کیا ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہاں تک کام کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم لوگ بات کرتے ہیں نیوٹریلائزیشن ریاکشن کی اس کا آپ لوگوں نے پہلے بھی تین سے چار دفعہ نام سنا ہے چپٹر میں جب ہم لوگوں نے بات کی تھی جنرل پراپرٹیز آف ایسٹس کیمیکل پراپرٹیز آف ایسٹس کی اس میں بھی نیوٹریلائزیشن ریاکشن تھا کیمیکل پراپرٹیز آف بیسز میں بھی نیوٹریلائزیشن ریاکشن تھا اس کے علاوہ جب سالٹس بنتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ریاکشن تھا نیوٹریلائزیشن ریاکشن نیوٹریلائزیشن ریاکشن ہوتا کس طرح سے ہے کہ ریاکشن بیٹوین این ایسٹ اور ایسٹس کارل ایسٹس نیوٹریلائزیشن ریاکشن جب ایک ایسیڈ اور ایک بیس ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو this is called as a neutralization reaction اور اس کے پروڈکٹس کیا بنیں گے جب بھی کوئی ایسیڈ کسی بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے چاہے ایسیڈ کسی بھی قسم کا ہو کوئی بھی ٹائپ کا ہو تو وہ بیس کے ساتھ ریاکٹ کر کے ہمیشہ سے سالٹ اور وارٹر مولیکیول بنائے گا ٹھیک ہے سالٹ اور وارٹر مولیکیول see this is an acid HCL hydrochloric acid and this is our base sodium hydroxide تو جب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کے اپس میں reaction کی تو sodium جو ہے وہ chlorine کے ساتھ مل کے sodium chloride بنا دیتا ہے which is a salt اور hydroxide group hydrogen کے ساتھ مل کے وارٹر بنا دیتا ہے تو یہ ہمارے دو پروڈکٹ ہو گئے salt and water similar idea کہ ہمارے پاس sulfuric acid ہے اور ساتھ میں sodium hydroxide ہے تو sodium hydroxide کے دو اس میں مولیکیول ہیں ٹھیک ہے تو دو sodium کے میٹر atoms اس sulfuric acid کے ساتھ مل کے NA2 دو یہاں سے atom آگے NA2 ایسا 4 اور یہاں سے ایک hydrogen دو atoms ریلیس ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی دو hydrogen کے atoms ہیں اور دو oxygen کے atoms ہیں ٹھیک ہے تو 2 پلس 2 4 hydrogen کے atoms ہوگے 2 oxygen کے atoms ہوگے تو اس کا ہم نے 2 molecules of water بنا لیے similarly ہمارے پاس جب ہے acetic acid اور ساتھ medium of reaction یہاں پہ کیا ہے water تو neutralization reaction کیا ہے کہ جب ایک acid ایک base کے ساتھ react کر کے salt اور water بناتا ہے this is called as neutralization reaction اور وہ جو salt ہوتا ہے وہ نہ ہی acidic ہوتا ہے جبکہ وہ ایک acid اور ایک base سے بنا ہے تو نہ ہی وہ acidic ہوگا اور نہ ہی وہ basic ہوگا بلکہ وہ neutral ہوگا تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک neutralization reaction ہے neutralization کا مطلب ہے کہ ایک دوسری کی properties کو cancel out کر دینا یعنی acid جو ہے وہ base کی property کو cancel کر دیتا ہے base acid کی property کو cancel کر دیتا ہے اور جو product ہمارے پاس بنے گا وہ neutral ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی property acidic یا basic نہیں ہوگی تو this is called as neutralization reaction اب نیچے دیکھیں interesting information آپ کے جو tears ہیں اس کے علاوہ perspiration یعنی جو پسینہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو blood ہے tears perspiration and blood they all taste salty ان سب کو اگر taste کے لئے salty ہوتے ہیں اس لئے نہیں کیونکہ آپ روز کھانے میں salt لیتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی body اور بھی مختلف قسم کے salts بناتی ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں مختلف قسم کے salt جو ہمارے tears کو کوئی پوچھے کہ why salty taste occurs in blood perspiration and tears آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے table salt جو ہم لیتے ہیں بلکہ وہ تمام salts ہیں جو ہماری body میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو salty taste ملتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کہتے ہیں test yourself at 10.5 ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے name the types of salt question number one name the types of salt آپ لوگ نے تمام 6 different types جو آپ نے study کیا ان کو name کرنا ہے کون کون سے تھے neutral یا normal salt number two acidic salt basic salt double salt number five پہ تھے mixed salts number six پہ complex salts so these are the different types of salts انہوں نے just name H3PO4 is a weak acid ٹھیک ہے جب کہ اس کا ایک salt بنتا ہے Na3PO4 یہ neutral ہوتا ہے نہ acidic ہوتا ہے نہ basic ہوتا ہے اور salt کس طرح سے بنتا ہے with the strong base تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم H3PO4 کو ایک strong base NaOH کے ساتھ react کرواتے ہیں تو بدلے میں یہ salt بنتا ہے تو کس طرح سے بنے گا انہوں نے کہا کہ وہ neutral ہوتا ہے پہلے ہم chemical reaction دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے لیا ہے H3PO4 3 molecules ہم لوگوں نے لے لئے sodium hydroxide کے ٹھیک ہے تو ان میں سے 3 atoms sodium کے hydrogen کے 3 atoms کو replace کر دیں گے اور بنا دیں گے ہمارا salt Na3PO4 ساتھ نے ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پہ hydroxide group 3 موجود ہیں ٹھیک ہے 3 hydrogen کے atoms موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس 3 molecules of water آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا reaction ہے انہوں نے کہا ہے جو ہمارا salt بنتا ہے مطلب یہ بلا this is neutral ٹھیک ہے نہ بنا انہوں نے کہا یہ ایک acid اور base سے ہے لیکن یہ neutral ہے نہ اس کی کوئی basic property ہے تو یہ neutral اس لئے ہے بکاوز there is complete displacement یا replacement of hydrogen ion with sodium metals ٹھیک ہے sodium metal کے ions کیونکہ complete displacement ہے یا replacement ہے تمام hydrogen ions کو replace کا دیا تھا sodium نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی hydrogen ion موجود نہیں ہے اور complete replacement کے وجہ سے this is a normal یا neutral salt اگر یہ ہوتا partial replacement تو ہم کہتے کہ acidic salt لیکن here complete replacement of hydrogen ions with sodium metal ions occur so that is why this is a neutral or normal salt اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں how the basic salt turns into normal salt explain with an example basic salt ہے normal salt میں کس طرح سے بنے گا آپ لوگ نے اس کی example دینی ہے آپ لوگ basic salt میں جائیں اس میں پہلے کوئی بھی جس طرح aluminium کا basic salt تھا یا lead کا یا zinc کا پہلے بنانے کا reaction اور جب basic salt دوبارہ سے normal salt میں آتا ہے آپ لوگ نے reaction mention کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ normal salt میں آئے ہیں for example اگر میں بات کہتی ہوں zinc hydroxide group کی ٹھیک ہے اگر میں بات کہتی ہوں zinc hydroxide اس نے react یہ ہمارے پاس ایک acid ہے اس نے react کیا تھا ایک nitric acid کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ایک hydrogen کا item ہے وہ ایک NO3 nitrate کا group ہے وہ ایک ہمارے پاس hydroxide کے group تھے ان میں سے ایک کو replace کر کے اس کی جگہ پہ جائے گا تو ہمارے پاس جو product بنے گا that will be ZN OH کیونکہ single hydroxide کے group تھے ایک hydroxide کا group replace ہو ہے تو ایک ابھی بھی موجود ہوگا اور جو دوسرا replace ہوا تھا اس کی جگہ پہ ہمارے پاس nitrate کا group آجائے گا ساتھ میں ہمارے پاس آجائے water کا molecule تو یہ جو ہمارے پاس salt بنا ہے this is basic in nature تو انہوں نے یہی بنا کہا تھا کہ basic salt بنتا کس طرح ہے basic salt تب بنتا ہے when there is incomplete neutralization of poly hydroxide based by an acid now incomplete neutralization ہوئی ہے یعنی ابھی hydroxide group میں موجود ہے جب میں اس کو دوبارہ سے ایک acid کے ساتھ react کرواتی ہوں جب اس کے ساتھ تو ہمارے پاس یہ nitrate group اس hydroxide group کو replace کر اس جگہ پہ آجائے گا اور یہ hydrogen کے ساتھ اٹیچ ہو کے water کا molecule بنا دے گا تو ہمارے پاس کس طرح سے آجائے گا z nitrate کا group ساتھ twice plus water کا molecule so this is the answer to the question کہ انہوں نے کہا تھا کہ basic salt بنتے کس طرح ہیں when there is incomplete neutralization of hydroxy group poly hydroxy compounds by an acid اور دوبارہ سے وہ کس طرح normal salts میں آئیں گے جب دوبارہ سے answer کہ when we react the basic salt with an acid again then it will turn into a normal acid اس کے بعد question number 4 what are جائے تو وہ simple cation اور complex anion یا complex cation اور simple anion میں breakdown ہو جاتے ہیں اس کے بعد question number 5 is neutral salt what are its uses Na2 sodium sulfate salt neutral ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا uses it is used in the manufacture of glass paper and detergent ٹھیک ہے اس کے بعد آج آگے آپ کے پاس table in food ٹھیک ہے کہ کس طرح سے food کو preserve کیا جاتا ہے جس طرح آچار بناتے ہیں وہ food کو preserve کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو chemicals جو ہم لوگ food کو preserve کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا food spoilage نہ ہو یعنی food خراب نہ ہو تو these chemicals are called as preservatives ٹھیک ہے ان chemicals کا نام ہے preservatives جو preserve کرنے کے کام آتے ہیں they are called preservatives food spoilage کیوں ہوتی ہے microbial action کی وجہ سے chemical reaction کی وجہ سے food خراب ہو کا یا chemical react کر دیتے ہیں یا پھر microbes اس کے اوپر حملہ کر دیتے تو یہ preservatives ہوتے ہیں یہ antimicrobial ہوتے ہیں اور anti oxidants ہوتے ہیں یا پھر دونوں ہو سکتے ہیں یہ preservatives ہوتے ہیں antimicrobial یا antioxidant یعنی نہ microbes اس کے اوپر خملہ کرنے دیں گے فوڈ کے اوپر نہ ہی reaction فوڈ کے اوپر کوئی کرنے دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ کھانا حراب نہ ہو جس طرح کینس میں کھانا ہوتا ہے اس میں وہ لوگ یہ preservatives کو ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ جب یہ فوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں یا پھر اس کو سٹور کر دیتے ہیں کسی جگہ پہ زیادہ دیر کے لئے تو فوڈ حراب نہ ہو اس کے پر کوئی مائکروبز اٹیک نہ کریں کوئی کیمیکل ریاکشن دا ہو تو اس لئے پھر 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 ایڈ کون سٹور پھر مائکروبز کون کون سے ہیں سالٹ ہو گیا جس طرح ہم لوگ اکثر میٹ کے اوپر لوگ بھی یوز ہوتا ہے وینگر بھی یوز ہوتا ہے یہ سب جو ہیں یہ پریزرویٹیوز کے طور پر یوز ہوتے ہیں کھانے میں یہ کیا کرتے ہیں ایفیشینٹلی کنٹرول کرتے ہیں گروت آف بیکٹیریا بیکٹیریا کو وہاں پر بڑھنے نہیں دیں گے ان کو گروہ نہیں کرنے دیں گے اور جب بیکٹیریا نہیں گروہ کرے گا تو اس کا مطلب کہ وہ فوڈ ڈیمیج نہیں ہوگا یہ پریزرو کرنے کے لئے میٹ کو فش کو ایکس 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 پریزرو کرنے کے لئے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ایسے ڈرین کیا ہوتی ہے یہ جب ایک نارمل بارش کے پانی کے ساتھ مختلف پولیوٹنٹس کیونکہ ہماری جو فیکٹریز کمپنیز انڈسٹریز وغیرہ ہیں یہ ہوا میں مختلف قسم کے پولیوٹنٹس کو ریلیز کرتی ہیں جس طرح کے سلفر ہو گیا نائٹروجن وغیرہ ہو گئے ان کے اکسائیڈ ہو گئے تو جب یہ پولیوٹنٹس بارش کے پانی کے ساتھ مل کے زمین پر دوبارہ آتے ہیں بارش کے پانی میں مکس ہو کے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسیڈ رین ہے کیونکہ یہ پولیوٹنٹس ہوتے ہیں یہ پانی جو رین وارٹر ہوتا ہے اس کے پی ایش کو بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ وارٹر جو ہے ایسیڈ بن جائے گا جس کے وجہ سے اس کا نام ایسیڈ رین بنا تھا جب یہ ایسیڈ رین اس کا نقصان کیا ہے یہ پولیوٹنٹس کے وجہ سے بنی ہے جب یہ ایسیڈ رین زمین پر دوبارہ آتی ہے یعنی پولیوٹنٹس ہوگئے ریور ہوگئے اوشن ویرا ہوگئے یا پھر سوائل ہے وہ تمام چیزوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسیڈ رین ہمارے لئے بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ تمام قسم کے لیونگ اورگنزم جیسے پلانٹس بھی ہوگا اگر پلانٹس کو نقصان پہنچ ہے ہماری بلڈنگ کو نقصان پہنچ ہے اس کے علاوہ جہاں پر پانی کی زخائن ہیں ان کو نقصان پہنچ سوائل کو یہ ایسیڈ کر دیں گی اگر سوائل ایسیڈ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانٹس وہاں پر گروہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک آج کمپلیٹ ہو گیا ہے ایسیڈ بیس اور سالٹس کے بارے میں کل انشاءاللہ ہم لوگ اس سے آگے ایکسرسائز کو کیری کریں گے امید ہے آپ کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کل تک کے لیکچر کے لئے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی